موسیقی اس طور میں اس وقت میں جہاں ہر طرف سیچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ سویر ہے عید سے پہلے کی بات اگر کر لیں عید کے بعد کی اگر بات کر لیں اور سیچویشن جو ہے وہ اب آپ دیکھیں تو کوویڈ نائنٹین کی جو سیچویشن ان پاکستان اس وقت سروائف کر رہی ہے اس میں بہت ساری چینجنگز آئی ہیں چینجنگز کائنڈ آف سینس کے کوویڈ نائنٹین کی مختلف اقسام سامنے آئیں مختلف طریقے کار سامنے آئیں مختلف اس کے جو ہے سیمٹم سامنے آئیں اب کس طریقے سے پتا چلے گا کہ اس شخص کو کوویڈ ہے یا کوئی عام نزلہ خانسی یا بخار ہے کیونکہ سیمٹمز جو ہے وہ سیم ہوتے ہیں جب یہ موسم چینج ہوتا ہے اور جو ہے تبدیلی آتی ہے تو ظاہری بات ہے زکام بھی ہو جاتا ہے خانسی بھی ہوتی ہے بخار بھی ہو جاتا ہے لیکن آج کی خانسی بخار اگر آپ کو ہو رہا ہے آپ کا گلہ خراب ہے آپ جو ہے وہ لیس اف سمیل ہیں آپ کو جو ہے وہ سمیل نہیں آرہی ہے کسی بھی چیز کی تو اٹس مین کہ یہاں کچھ کربر موجود ہے اور آپ اپنا ٹریٹمنٹ خود کرنے کی بجائے فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اب یہ ڈر اور خوف کافی حد تک پاکستان کے بہت ساری جگہوں سے ختم ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں شہروں میں گلی محلوں میں جگہوں پر سوسائٹیز میں ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں جو کوویڈ نائنٹین کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں پاکستان کے کچھ دانور ڈاکٹرز ہیں جن میں سے ایک ڈاکٹر کو ہم نے یہاں پر بلایا ہے جن کو عرصہ تیس پینٹس سال چاہید اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اس فیلڈ میں چسٹ سپیشلسٹ ہیں خاص طور پر ٹی بی کے پیشنٹ اور چسٹ سپیشلسٹ جو چسٹ کی جو معاملات ہیں وہ دیکھتے ہیں اور اگر آپ گوھر کریں تو کوویڈ نائنٹین بھی اسی طرح کا ایک وائرس ہے جو چسٹ پہ فوری طور پہ جو ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے اور اس کا ریزلٹ ہے وہ فوری سامنے آتا ہے کہ چسٹ انفیکشن کی صورت میں اب یہ سلسلہ ہے کیا آج بڑی تفصیلاں گفتگو ہوگی اس فات پہ کہ کوویڈ نائنٹین کو کیسے پرکھا جا سکتا ہے اور آج جو ہے لہور میں خاص طور پر کیونکہ راکھ صاحب کا تعلق لہور سے ہے تو اس وجہ سے جو ہے لہور میں کیا سیچویشن اور حالات ہیں کیونکہ دیکھنے میں آیا کہ پچھلے کئی ٹائم پہلے جو ہے وہ کئی مہینوں میں جو ہے وہ لہور کے سیچویشن کافی کرٹیکل رہی ہے تو راکھ صاحب نے یہ ساری ٹویٹمنٹ کیسے کی اور کس طرح اب تک کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غزنفر رزا سید صاحب ٹی بی اینچیس سپیشلسٹ اسلام علیکم راکھ صاحب مالکہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھا کے خریر سے ہیں بہت بہت شکریہ آپ آئے اور بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ نامور ڈاکٹرز جنہوں نے بہت میند کی بہت قابلیت جن میں ہیں ماشاءاللہ آپ کا شمار جو ہے وہ ان ڈاکٹرز میں ہوتا ہے اور آپ نے جس طریقے سے سب سے بڑا کریڈٹ جو آپ کو جاتا ہے وہ یہ کہ اب تک آپ نے کوویڈ نائنٹین کے جتنے پیشنٹ ڈیل کیے ان میں سے کسی ایک کی بھی ڈیتھ نہیں ہوئی اور آپ نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹ کے ساتھ جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ کیا راکھ صاحب کیا تھا کیسے پتا چلتا ہے سمٹمز لوگ کیا لے کر آئے اور یہ آپ کے ہاتھ میں اتنی شفاہ کیسے کونسی ایسی دوائی ایسی میڈیسن ایسا انجیکشن ہے کہ جس سے کوویڈ نائنٹین کا کوئی ایک پیشنٹ بھی آپ کے ہاتھ سے جائے وہ ایکسپائر اللہ نہ کرے نہیں ہوا اور یہ ہمارے لئے بڑی بات بھی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہے ذرا یہ تو ہم سے شیئر کریں آپ یہ اللہ کا کرامی کہہ لیں بلکل یہ اس بیماری کو لائٹ نہیں لینا چاہیے صحیح آج کل جو بھی نزلہ زکام اور گلہ خراب ہے ہر ڈاکٹر کو اس کو یہ ذہن میں ضرور رکھے کہ شاید اس کو کوویڈ نہ ہو صحیح موسٹی لوگوں کو یہ مسئلہ آ رہا ہے گلہ خراب ہوتا ہے نزلہ ہوتا ہے بخار اور بخار نہیں اتر رہا ہوتا صحیح اور پھر تھوڑی دنوں کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہماری سمیل نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے سمٹمز آ رہے ہیں تو اس میں ٹیسٹ ضرور کرانے چاہیے بلکل ٹھیک صحیح اور میں نے دیکھا ہے جن میں سارے سمٹم ہیں اور کچھ لوگوں میں کوورڈ نائنٹین پی سی آر نیگٹیو آیا ہے اچھا لیکن ایکس رے میں شواہد مل گئے اوکے تو فوراں اس کی ٹیٹمنٹ کرنی چاہیے تو ڈاکس آپ مطلب ظاہر یہ ہوا کہ آپ نے صرف جو ہے وہ ٹیسٹ پہ نہیں فوکس کرنے نہیں کیا یہ کلینیکل پکچر اس کی بتا رہی ہوتی ہے چیسٹ ایکس رے بہت ضروری ہے جی صحیح بلکل ٹھیک تو جب آپ نے اتنے کیسز کتنے آپ کے پاس آئے کہ جس میں آپ نے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک اوکنائزٹ کی کہ صرف ایک ٹیسٹ جو کروالیا جاتا ہے وہ کافی نہیں ہے بلکہ اس میں چیسٹ کا ٹیسٹ اور انفیکشن کا ایکس رے جو ہے وہ لازمی چاہیے یہ سارا پروٹوکال کرنا چاہیے یہ تمام ٹیسٹ ہونے چاہیے کہ کوئی ایک ٹیسٹ جو ہے وہ شک میں ڈال دیتا ہے صحیح حالی کووڈ نائنٹین کرا کے گھر نہیں بیٹھ جانا چاہیے صحیح اس کے جو سمٹم ہیں وہ مل رہے ہوتے ہیں کووڈ نائنٹین سے اور اس کو ارجنٹلی ٹریٹ کرنا چاہیے صحیح اس میں ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے تاکہ ہم کوئی انٹی وائرل ڈراغ دیں اور اس کا صفایہ کر دیں یہی وجہ ہے کہ جسے پہ ریپڈ ایکشن ہوا ہے ٹریٹمنٹ کا یہی وجہ نکلتی ہے کہ وہ امواد کم ہوئی ہوئی نہیں اللہ کے فضل سے صحیح تو اس میں یہ چیز سب سے پہلے لیکن جاتی ہے آپ ہی سمجھتے ہیں کہ جب بھی کسی کو کوئی سمٹمز جو ہے وہ سٹارٹنگ میں سٹارٹ ہوں کوئی جو ہے وہ آپ کو اچھا ہی اس میں جو ذکام ہوتا ہے میں نے یہ بھی سنے کہ یہ خوشک ہوتا ہے جیسے اکثر اوقات ذکام ہوتا ہے تو ناگ بہتی ہے اس میں اس طرح کا کوئی سمٹم نہیں ہوتا is it true کہ ایسا ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا اور ہوتا بھی ہے ہوتا بھی اب وہی والی بات آگی یہی بات ہے کہ اس میں بڑا confusion ہے بہت confusion ہے بلکل صحیح بات ہے کہ مطبع ایک طرف آپ یہ ریسرچ دیکھتے ہیں کچھ پیشنٹ ہیں ان کو خانسی ہو ہی نہیں رہی ایک سرے دیکھ رہے ہیں تو اس میں پیچ آ رہا ہے اس میں نشان آ رہا ہے صحیح صحیح تو یہ بیماری بڑی دھوکہ دینے والی بیماری ہے اور جن لوگوں کو ہوا ان سے جا کے پوچھا جائے کہ کتنی تکلیف دے ہیں تکلیف دے ہیں صحیح کہہ رہے ہوں سانس کا رک جانا یہ شدت ہے سب سے زیادہ تکلیف دے بات سب سے تکلیف دی جاتی ہے اس میں اور یہی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جو بھی آج کل بخار میں ہے اس کو اپنے پورے ٹیسٹ کرانے چاہیے سیریس لیں اور اس کے پورے ٹیسٹ ہونے چاہیے میں نے ایسے پیشنٹ بھی ٹریٹ کی ہیں جن کے دو جگہ سے دو بڑی لیب سے نیگٹیف کوویڈ نائنٹین آیا ہے اور اس کو فل ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے انٹی وائرل انجیکشن دیا گیا ہے وہ ٹھیک ہو گئے کیونکہ ایکس ری میں اور ایچ آر سی ٹی میں سی ٹی سکین میں آ رہا ہے صحیح تو اس لئے یہ جو مرض ہے اس میں جب آپ انفیکشن لیتے ہیں اس کے ڈے فور پہ یہ سمٹم پیر ہو جاتے ہیں اور ڈے نائن میں آکے یہ سویر ہو جاتے ہیں صحیح اور اس کو ملٹی آرگن ڈیزیز کہتے ہیں یہ مختلف عذاب پہ اثر کرتی ہے اثر کرتی ہے بلکل صحیح لنگس پہ یہ اثر کر رہی ہے بلڈ کلوٹ یہ کرتی ہے تو انٹی بائیٹک سے اس کا صرف علاج ممکن ہے انٹی بائیٹک پلس انٹی وائرل انٹی وائرل صحیح بلکل دونوں یہ دونوں دینے چاہیے اور یہ ارلی ٹیٹمنٹ شروع کر دینی چاہیے بلکل ٹھیک اور جس میں آپ نے ارلی ٹیٹمنٹ نہیں شروع کی وہ کمپلیکیشن میں جاتا ہے ایسے آپ کے پاس کیسز آئے کہ جو کمپلیکیٹڈ ہوں جو ان کو پتہ ہی نہ چلا ہو پہلے چار پانچ چھ دن ہمیں بڑی جلدی ٹیٹمنٹ دینی پڑتے ہی ہوتی ہے اور اللہ کے فضل سے اس میں آرام آجاتا ہے آپ دوائیں اتنی ہیں کہ وہ اس کو مطلب کبر کر جاتی ہیں صحیح لیکن زیادہ زور اس چیز پر دینا چاہیے کہ ہر ڈاکٹر کو کانشیس ہونا چاہیے آباؤڈ دیٹ کووڈ نائنٹین صحیح یہ بہت سیریس میٹر ہے یہ سیریس میٹر ہے سب ہمیں دیکھ لیں آج دوبارہ سٹارٹ ہو گیا کووڈ کی سیچویشن تھی لوگ ڈاؤن کی صورتحال تھی ایت پہ سب لوگوں کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول میں کیا گیا لوگ ڈاؤن سے کافی فرق پڑا تھا اب جیسے کھل گیا تو پھر شروع ہو گیا کام پھر شروع ہو گیا تو یہ تو اسی طرح چلتا رہے گا یہ جو ویکسینیشن کا عمل شروع کیا گیا بڑی متکامیابی سے ویکسینیشن جاری ہے اور اب 30 پلس لوگوں کو جو ہے وہ لگنے کے لیے جو ہے وہ اس کی ریجسٹریشن بھی سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہ تو مطلب اب تیزی سے ہی کام جو ہے بہت تیزی سے ہو رہا ہے اس کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے اس ہمارے ملک میں اس بیماری کی کمی کی وجہ اس کی ویکسینیشن کی کنٹریبیوشن ہے بہت زیادہ صحیح اور فری ویکسینیشن لگ رہی ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے لیکن وہ لوگ میں تو یہ سیجیشن دوں گا وہ لوگ جو لائن میں نہیں لگنا چاہتے گورنمنٹ کچھ جنٹ پیسے والی بھی رکھ دیں تاکہ اس سے جو پیسہ جنریٹ ہو وہ پور پیشنٹ کی فلاہ و بہبوت کے یہ بھی ٹھیک ہے لے لیے کام آئے پلکل ٹھیک ہے نہیں تو جو لوگ پیسے دے سکتے ہیں وہ تو پرائیویٹ لی بھی لگوا رہے ہیں پرائیویٹ لگا رہے ہیں لیکن وہ ایک سپوٹنک لگ رہی ہے تو یہ سائنو فارم سائنو ویک اور یہ دوسری جو ہیں یہ بھی لگنی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ایک ہونا چاہیے ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے کہ جو لائن میں نہیں لگنا چاہتے وہ پیسے دے کے ان کو تسلی ہے اس سے فیدہ گورنمنٹ کو یہ ہوگا کہ وہ وہ پیسہ کسی اچھے کام کے لیے کسی اچھے کام پر لگ جائے گا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی سیجیوشن بھی بہتر ہے بلکل صحیح ہے کہ وہ ایک کاؤنٹر رکھ دیں وہاں پر کہ جو لائن میں نہیں لگنا چاہتے وہ پیسے جمع کروا کے تو جو ہے وہ کر لیں اپنا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اب وہ حکومت کا جو پروسپیکٹرس آئی یا جو ہے ایک تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ سب ہی جو ہے وہ ایک ساتھ سب کے سب کے لیے ایک جیسا جو ہے ایک اور وہ بہت اچھا طریقہ ہو رہا ہے یہ کہ ہر ایک کی کوئی ڈیفکلٹی نہیں میں نے خود ویکسین عام جا کے لگوائی ہے ایکسو سینٹر پر صحیح اور یہ میری ایکسو سینٹر لاہور سے جو ہے وہ ڈی سی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ شو کیا ہم نے یہ کوئن اور ایٹ نائن اور اس میں ویکسینیشن کے تمام مراحل جو ہے وہ ہم نے اپنی عوام کو دکھائے اس میں بزرگ جو ہے جن کی پہلی ڈاؤز لگ چکی ہے دوسری ڈاؤز کے لیے آ رہے ہیں تو وہ بالکل نارمل اور کوئی ایسی فیلنگ نہیں کہ لوگوں کی باتیں بنی ہوئی تھی سوشل میڈیا پر آن این آن کچھ بہت ساری چیزیں چل رہی تھی تو ہم نے اس پر پر پروگرام کیا ہم نے سوچا ہماری پوری ٹیم نے جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا کیونکہ یہ ایک بہت سخت عمل ہوتا ہے کہ آپ وہاں جا کر یہ کام جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن ہے آپ کی اپنی زندگی بھی جو ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے لیکن میں نے میری پوری ٹیم نے جو ہے وہ وہاں جا کر یہ پروگرام کیا ہینڈ سافٹو آر پروڈیوسرز جنہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو سارا لائن اپ کیا اور پراپر طریقے سے جو ہے وہ ڈی سی صاحب وہاں پہ موجود تھے ان کو انہوں نے سارا دکھایا کہ کس طرح ویکسینیشن کا پروسس جو ہے وہ ہو رہا ہے یہاں پہ تو وہ بہت ایک ایمپیکٹیبل تھا اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ ویکسینیشن کی طرف آئے اور انہوں نے جو ہے وہ ویکسین لگوائی تو اس طرح سے ہمیں میدان میں اترنا پڑتا ہے آپ کتنا بڑا رزق لے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس کو خود جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں کتنا آپ کو اپنی احتیاط کرنی پڑتی ہوگی کتنا آپ خود اپنے آپ کو افاظت کرتے ہیں تو یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے کیا کہیں گے آپ اس پر گورنمنٹ کی طرف سے یہ بہت ہی احسن قدم ہے کہ فری ویکسینیشن اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی کسی کو آرام سے لگ جاتی ہے اور اس سے کافی فرق پڑا ہے اور جن کو کوویڈ ویکسین لگی بھی ہے اور ان کو یہ انفیکشن ہو بھی جائے تو اس میں وہ بیماری میں وہ شدت نہیں ہوتی شدت نہیں ہوتی صحیح صحیح مطلب ابھی تک یہ چیز تین نہیں ہو پائی ہے نہیں ہوگا یہ گارنٹی نہیں ہے پھر بھی آپ کو ایسو پیس پر عمل کرنا پڑے گا کرے گا بلکل بس یہ ہے کہ جتنی کیئر آپ اپنی کر لیں گے ڈاکٹر صاحب اتنا آپ جو ہے وہ ایزیلی اس چیز سے گزر جائیں گے وہ بات بہتر ہے نا کہ آپ جو ہے وہ اتیاد کر لیں تو وہ علاج سے جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی کہ اتیاد آپ جو ہے وہ پرہیز کر لیں تھوڑا سا لوگ یہاں پر پرہیز نہیں کرتے اتیاد نہیں کرتے بچتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا یہ جو کونسپٹ لے کے ہم پاکستانی چل رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے بہت ہی خطرناک ہے آپ بازار میں دیکھیں کہ میرا خیال ٹوئنٹی پرسن لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جب سختی کی گئی تھی ماسک پہ جوہے وہ فوری طور پر جرمانہ آئید کر دیا گیا تھا دو چار پانچے دس کیسز ایک دم سامنے آئے کہ جی ماسک نہ پہننے پہ جوہے وہ گرفتار کیا گیا لوگوں کو تو فوراں سے لوگوں نے جوہے وہ ماسک پہننا شروع کر دیا اب میں پھر وہی چیز جوہے وہ دیکھ رہی ہوں کہ اب وہ پھر لوگ جوہے وہ بے احتیاطی جوہے وہ شروع کر دیا ہے اب کیا کریں بار بار جوہے وہ ایک حکومت بھی جوہے وہ عوام پر جوہے کچھ طرح سے نہیں کر سکتی ہے کہ کیا کریں کہ معیشت جوہے وہ بلکل پیہ بیٹھ جائے گا اور کچھ جوہے وہ سلسلہ نہیں چلے گا آگے ہی ہم اس سیچویشن پر کھڑے ہیں کہ ہمارا مول جوہے وہ اتنا ترقی آفتہ ممالک کے صف میں شامل نہیں ہے ہم تو ترقی پذیر ممالک میں شامل ہیں تو پھر اگر ہم بھی اب اپنا سارا پیہ رو کر بیٹھ جائیں گے تو پھر کام کیسے چلے گا لیکن کام ایسے چلے گا کہ اگر ہم احتیاط کریں گے ہم بھی تو احتیاط کے ساتھ جوہے وہ آ رہے ہیں اپنی ڈیوٹیز پر اپنا کام کر رہے ہیں کم جوہے وہ سارا سٹاف کر دیا گیا ہے کم سٹاف کے ساتھ جوہے وہ لوگ زیادہ دیر تک جوہے وہ کام کر رہے ہیں تو اگر تھوڑی سی محنت اس دور میں ہم کر لیں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی ہمارا کچھ چلا جائے گا صحت کی بات ہے صحت سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں نوک صاحب کہ اس وقت میں چسٹ انفیکشن میں کس طرح کا سوئر انفیکشن جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ ہائلائٹ کرتا ہے کہ انہیں کووڈ ہے اس پیشنٹ کو کووڈ ہے کیا چیز ہوتی ہے اس میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کف ہوتی ہے بہت زیادہ خانستے وقت سانس رکھتا ہے اور پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا اور اگر کسی کو کف نہ ہو اور وہ چلنے سے ان کو سانس رکھ رہا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں تو ہمیں سانس رکھتا ہے یہ بھی ایک ڈیاگناسٹک ہے ٹھیک ہو گیا ان کی آکسیجن لیول دیکھنا چاہیے پلس آکسی میٹر سے فورا پلس آکسی میٹر تو ہمیشہ ساتھ رکھنا چاہیے یہ تو اس طور کی ضرورت بن گیا ہوگا ہے بلکل ایسے ہی ہے آپ کہیں بھی کسی بھی میڈیکل سٹور سے پلس آکسی میٹر اپنے پاس رکھیے اور اس سے اپنی جو ہے وہ خود ہی چیک کرتے رہے ہیں آکسیجن لیول آپ کو پتا چل جائے گا پتا دیجئے آکسیجن لیول کے حوالے سے بھی کہ کس طرح سے چیک کیا جا سکتا ہے آسانی سے اور کس طرح پتا چلتا ہے ایک اس میں بھی یہ ہے کہ پلس آکسی میٹر وہی لوگ استعمال کریں کہ میں نے دیکھا ہے نارمن لوگ اپنی بار بار چیک کر رہے ہیں اور سائیکو ہو رہے ہیں بیمار آدمی دیکھے دن میں تین بار آکسیجن لیول اگر نائنٹی سے کم ہے تو ہی نیڈز ہی اور شی نیڈز آکسیجن بلکل ٹھیک نائنٹی سے اوپر ٹھیک ہے اور کھلی فضاء میں بیٹھیں لمبے لمبے سانس لیں اور اگر خانسی ہے تو سجدے کی حالت میں جا کے کاف آؤٹ کریں تاکہ جو بھی سپوٹم ہے بلگم ہے وہ نکلے ایزی ہو اور کئی عدویات ہیں جو سپوٹم کو نکالتی ہیں چیسٹ پین ہوتی ہے اس میں زیادہ تر پیشنٹ کاف کے ساتھ چیسٹ پین بھی کہتے ہیں سینے میں درد ہو رہی ہے اور جو میجر سمٹم اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں واش روم تک جاتا ہوں مجھے سانس ہو رہا ہے اس موقع پہ ارجنٹ ایکشن ہونا چاہیے اب جب سانس چڑھ رہا ہے آپ کو ارجنٹ ایکشن ہونا چاہیے اکسیجن دینی چاہیے اگر نہیں اس کو دیکھیں گے اکسیجن کا کہنا چاہیے اور اس کا لیول چیک ہونا چاہیے تمام ٹیسٹ ہونے چاہیے ایکس رے چیسٹ اور سی ٹی سکین ہونا چاہیے اومن ایکس رے چیسٹ پہ بھی ڈاکٹر ڈائیگنوز کر لیتے ہیں اور چاہیے کوورڈ نائنٹین نہ بھی آئے تو ٹھیک ہے تو کوورڈ نائنٹین جو پی سی آر ٹیسٹ ہوا جو ہوتا ہے اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر خود دیکھے کہ کیا ہے صحیح ہے یہ پوزیٹیو نیگٹیو پہ نہ جائے تو اس طرح ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے مریض کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے مریض کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے یہ ڈاکٹرز کو آپ جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ آپ کی ریکویسٹ ہے ڈاکٹرز سے بلکل صحیح کہنے ہیں آپ یہ فور ہی ایکشن لینا چاہیے انٹی وائرل انجیکشن لگنے چاہیے اور وہ فورا نرام آتا ہے اور بڑی جلدی اچھا یہ جو انٹی وائرل انجیکشن ہے یہ فوراں سے افیکٹیو ہے مطلب یہ اس کا آپ اگر افیکٹ ہم دیکھنا چاہے تو کیا دیز میں ہے یا گھنٹوں میں یہ امومن سکس انجیکشن لگتے ہیں تو یہ اس کے بڑے ایکسیلنٹ ریزلٹس ہیں اوکی اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں اور اس میں دیر ہی نہیں کرنی چاہیے جب سارے ہی لنگز میں پھیل گیا ہے تو پھر اس کا اثر کہاں ہوگا کہاں ہوگا صحیح بات ہے بلکل صحیح سٹارٹنگ میں ہی آپ نے ایکشن لینا ہے اور مریض کو صحتیاب کر دینا ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے لئے تو ماشاءاللہ بلکل ایسے نیچرل ہی آپ بات کریں کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنے مریضوں کو ٹھیک کر چکے ہیں تو ہمارے لئے تو یہ خیر بہت ہی بڑی بات ہے کہ جی کوورڈ نائنٹین کے پیشنٹ جو ہے وہ کیسے ریکاور ہو رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ پاکستان میں جو ہے ریکاور ہونے کے ریشن جو ہے وہ زیادہ ہے زیادہ ہے لیکن اب بیس ہزار سے تجاوز بھی کر گئی ہیں امواد پاکستان میں یہ بھی ابھی ریسنٹ کا جو ہے سارا جو ہے وہ سلسلہ ہے تو یہ جو امواد میں اتنا اضافہ ہوا یہ فورٹی پلس ففٹی پلس سکسٹی پلس لوگ بہت سارے جو ہے وہ اس میں گئے جو ہارڈ پیشنٹ تھے شوگر پیشنٹ تھے جن کمیونٹی لیول جو ہے وہ پہلے ہی نہیں تھا پہلے ہی نہیں تو جو شوگر پیشنٹ ہے اس کو کتنی اتیاد کرنی ہے ایک بلیٹ پریشر کا مریض ہے ایک آل ریڈی مختلف بیماریوں میں جو ہے وہ لوگ یہاں تو پاکستانیوں کو بہت ساری بیماری ہیں چالیس کے بعد تو بیماریوں کا وہ لیول سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ خدا نہ خاصتہ آپ کو کوئی دوسری بیماری ہو جائے تو آپ ریکور کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے کور کرنا ہے شوگر کے پیشنٹ جن کے سٹنٹنگ ہوئی بھی ہے جن کے سٹنٹ ڈالے ہوئے ہیں ہائپر ٹینسیو ہیں بلڈ پریشر کے پیشن ہیں ان کو بڑی ارجنٹلی دیکھنا ہوتا ہے اور بڑی مائنیوٹلی چیک کرنا ہوتا ہے اور ان کے تمام ٹیسٹ ہونے چاہیے ان کی ہارٹ کی میڈیسن کا جائزہ لینا چاہیے اور اس میں پھر ہم ڈیفرنٹ انجیکٹیبل بھی لگاتے ہیں کیونکہ یہ بڑے رسکی پیشنٹ ہوتے ہیں ڈیابیٹک اگر بل فرس میں نے یہ دیکھا کہ کچھ ڈیابیٹک پیشنٹس کو کووڈ ہوا ٹیسٹ نہیں ہو پایا لیکن لنگس میں پانی بھر گیا پانی بھر گیا پیٹ میں پانی بھر گیا یہ کیا کونسپٹ آ گیا نیا یہ کس طرح یہ بلکل یہ کافی سویر ہے یہ سب سے کمپلیکیٹڈ ایسے پیشنٹ کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے کیونکہ پانی پڑ گیا ہے ملٹی آرگن ڈیزیز آئیے اور یہی وہ پیشنٹ ہے جن کو آئی سیو میں رکھا جاتا ہے بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں آئی سیو کے پیشنٹ اسی لیے اسی بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ارجنٹ ارجنٹ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے جیسی آپ کو شک پڑ گیا ہے شک پڑ گیا ہے اور اسے فوری طور پر ٹریٹ کریں تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے صحیح کہ پھرپڑے میں پانی پڑ جائے تو وہ تو ڈاکٹر نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے پیشنٹ تو نہیں بچ پاتے ہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایسی نوبت جتنے ہی میں نے پیشنٹ دیکھے ہیں میں نے اپنا طریقہ کار یہی بتایا ہے کہ فوری ایکشن لیا ہے تاکہ وائنگ اسے ختم کر دیا جائے اس موزی مرز کو صحیح اگر بہت کوئی کرٹیکل سیچویشن میں مریض آپ کے پاس آئے کہ جس کا اس طرح کی کوئی سیچویشن ہو تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں آپ امرجنسی بھیجتے ہیں امرجنسی بھیجتے ہیں یہ ہسپٹل یہ ہمارے ہیں سروسز صحیح صحیح پھر وہ امرجنسی میں جو ہے وہ اس کو لیکن امرجنسی کے ڈاکٹرز آج کل ینگسٹرز ہیں وہ ان کے اتنے ایکسپیرینسز نہیں ہیں انہیں پتا نہیں ہے آپ کی طرح انہوں نے اتنے سال جو ہے وہ اس فیلڈ کو نہیں دیئے چسٹ ڈیزیز کو اس طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے وہ تو اپنے ایکسپیرینس اور اپنے ایکسپرٹیز جو ہے وہ جب تک جو ہے وہ لوگوں پر لگاتے ہیں لگائیں گے نہیں ایکسپیرینس نہیں کریں گے ان کو تو آئیڈیا نہیں ہوگا تو رکھ سب اس چیز کا پھر یہ کیا حل ہے یہ دکٹرز تو ہمارے پاس ہسپیٹر میں ہے ہی نہیں اسی لیے اس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے کہ اس کو ارلی ہی اس کو کیچ کر لیا جائے یہی بات ہے تاکہ یہ بڑے ہی نہ ہر جگہ تو ہمارے پاس کسی نہ کسی چیز کی کمی ہے ہر جگہ تو ہمارے پاس اب آپ کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ آپ ظاہری بات ہے کہ آپ کا ایک اپنا الگ سے جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں آپ کا اپنا کلینک ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں پورا آپ کا اپنا ہسپیٹلائز سارا سیٹ اپ ہے تو آپ کبھی امرجنسی سیٹ اپ ہے یا آپ صرف جو ہے وہ امرجنسی جو پیشنٹ سے ان کو ریفر کر دی ہمارا امرجنسی سیٹ اپ بھی ہے اور ہمارے جو پیشنٹ ہیں گھروں میں ان کو ہم آکسیجن بھی دیوی ہے ان کی ٹیٹمنٹ ہو رہی ہے صحیح اور یہ ٹیٹمنٹ ایٹ ہوم جو ہے یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے ہسپیٹل میں رش رہے ہیں بہت ہے بیٹھ نہیں ہیں تو اس طرح ہمارے جو ڈاکٹر ہیں یہ ایک بہت بڑی کنٹیبیشن ان کی بلکل بہت بڑی کنٹیبیشن کہ وہ گھر میں ان کو آکسیجن لگا رہے ہیں اور ٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اچھا یہ بہت مشکل کام ہے گھر میں یہ سب چیزیں جو ہے گھر میں یہ انٹی وائرل انجیکشن لگ رہے ہیں اور جو بچے جا رہے ہیں لگانے ہیں ہمارے ڈسپینسر حضرات ان کی بھی وہ بھی رسک پہ ہیں وہ اکلے ایسو پیس کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو ٹیسٹ کرنے جاتے ہیں اور الحمدلللہ وہ سارے ہی ٹھیک ہو گئے ہیں چلیں شکر بڑی بات ہے یہ اس وقت میں اس مشکل دور میں فرنٹ لائن سولڈرز ہمارے آپ ڈاکٹرز ہمارے لئے ہمارا فخر ہے آپ لوگ اپنی جان پر کھیل کر جس طریقے سے جو ہے وہ کوویڈ ڈائنٹین کے پیشنٹس کو زندگی دے رہے ہیں میں سمجھتی ہوں اس دور کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کام کر رہا ہوں بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے کلینکس جو ہیں وہ ان کے بند بھی پڑے ہیں وہ نہیں جا رہے کوویڈ ڈائنٹین تھی سیچویشن میں کہ جی ہم کس طریقے سے اور ان کو دیکھئے جو امرجنسی میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جو کوویڈ کے پیشنٹس ڈیل کر رہے ہیں آپ کی طرح کے ڈاکٹرز ہیں جو ان کو ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے آپ لوگ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک رول موڈل ہیں ہم سب ڈاکٹرز کے لیے آپ رول موڈل ہیں کہ آپ کی طرح سے جو ہے وہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور ہمیں لوگوں کی خدمت کا جذبہ سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے نہ کہ ہم اپنے کلینکس یا اپنی جگہیں جو ہے وہ بند کر کے ایک سائٹ پر جو ہے وہ بیٹھ جائیں بلکل میں اس میں آپ کو جو ہے وہ بہت بڑا کریڈٹ دیتی ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں رکھ سب آپ خود کس طریقے سے اس چیز کا جو ہے وہ اتیاطی تدابیر کو فالو کرتے ہیں اور آپ نے جیسے ویکسینیشن کروائی ہے تو کچھ اور بھی ٹریٹمنٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ نے لیا اس کے حوالے سے نہیں میں نے الحمدلللہ ویکسینیشن ہی کرائی ہے اور ایس او پیس ایس او پیس پہ یہی ایک ہے میسیج کے اس کا بہت بڑا رول ہے ماسک کا اور گلوز کا اور ایس او پیس کا صحیح سکس ویٹ کا جو فاصلہ ہے لازمی ہے لازمی ہونا چاہیے یہ ڈروپلٹ انفیکشن ہے یہ سکس ویٹ کے بعد جا کے زمین پہ گرتی ہے یہ ائر بارن ڈیزیز نہیں ہے یہ ڈروپلٹ یہ آپ کے سپوٹم میں آپ کے سانس میں جو قطرے ہیں ان میں یہ انفیکشن ہے صحیح یہ پورا عمل یہ سب سے بڑی بات ہے ہے کہ اس میں پریوینشن جو ہے نا بیٹر دین کیور جتنی آپ پریوینٹیو میئر کریں گے اتنے کیور بلکل ایسا ہی ہے اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ ماسک پہننا ہے ہینڈ سائنٹائزر یوز کرنا ہے اور ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے لیکن کیا کچھ ایسی عدویات بھی ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے کوئی وارٹمنز بھی ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ آپ کو اپنی ڈائیٹ میں یا ویسے لینا چاہیے بلکل یا چوئی کی صورت میں یا جو ہے وہ پانی کے گلاس میں جیسے تاؤزنڈزیزی ہے یا کچھ اور ہے تو یہ بھی ذرا بتا دیجئے اس میں یہ ہے کہ ایک تو غذا کا آجاتا ہے اس میں رول پھل فروٹ دودھ ہائی پروٹین ڈائیٹ ایمیون سسٹم کو انہانس کرنا ہے بلکل ٹھیک اور دوسرا کیلشم کا رول بہت ہے اس میں موسٹ امپورنٹ اور دوسرا زنگ سلفیٹ ٹوینٹی میلی گرائم کی یہ جس بھی پریپریشن میں یہ زنگ ہے وہ لینی چاہیے ٹھیک ہے یہ تو کنٹینس دو مہینے لیں سب لوگ لیں سب لیں سب لیں جن کو نہیں بھی ہے یہ ایمیون سسٹم کے لیے بہت اچھی ہے سٹرانگ ہے اور آپ کو انفیکشن نہیں ہوگی اور ایس او پیس ایس او پیس بہت امپورٹنٹ ٹھیک ہے ایس او پیس تو جو ہے وہ بہت لازمی لازمی جو ہے وہ اس کو فالو کرنا ہے اس کے بغیر تو جناب گزارا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے ایس او پیس کے علاوہ جو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹس رکھتی ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنی ہے وہ اپنا ڈائٹ پلان جس میں اس طور میں اگر کوئی ڈائٹنگ پہ آ جائے ڈائٹنگ کرنا شروع کر دے تو یہ کتنا ہترناک ہو سکتا ہے یہ بہت ہترناک ہے یہ بہت خواتین ایسا کر رہی ہیں بہت سارے لڑکے ایسا کر رہے ہیں تو یہ تو بہت خطرے والی بات ہے امیونٹی سسٹم کو آپ کو جہاں سٹرانگ کرنا چاہیے وہاں پر آپ جائے اس کو ڈاؤن کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس پیریڈ میں اس دور میں ڈائٹنگ والے ڈائٹنگ چھوڑ دیں کیونکہ اس میں یہ انفیکشن کیچ کر سکتے ہیں ہاں فوری طور پہ فوری طور پہ پرابلم ہو جائے گی امیونٹی سسٹم سٹرانگ نہیں ہوگا تو تو اس میں اگر ڈائٹنگ کسی کو کرنی ہے کسی کا وزن بڑھ گیا ہے تو وہ کیا کرے پھر اس میں کیا ایکٹیوٹی آپ اس کو جو سیجسٹ کرتے ہیں وزن بڑھ گیا ہے تو ایک تو واک ہے ایکسرسائز ہے اور اس میں زیادہ کاربو ہائیڈیٹ نہ لیں زیادہ میٹھا نہ لیں اس سے وزن بڑھ جائے گا ظاہری بات ہے بالکل ایسے ہی ہے تو اپنی اعتدال میں ڈائٹ رکھیں اعتدال میں ڈائٹ ہو ڈائٹ اعتدال میں رکھیں اتنا کھائیں جتنا آپ ڈیزولف کر سکیں اس کو پراپر طریقے سے حضم کر سکیں اور پھر دوسری بات خاص یہ کہ اپنی واک جو ہے سب لوگ آپ سب لوگ روٹین بنا لیں کہ آپ نے واک لازمی کرنی ہے یہ بیٹ بیٹ کے کھا کھا کے بیٹ بیٹ کے جو لوگ اپنے وزن بڑھائے چلے جا رہے ہیں اور اپنے پر چربی چڑھا رہے ہیں یہ واقعی بہت ڈینڈرس ہو سکتا ہے اس والی کنڈیشن میں کہ جہاں کوویڈ آپ کے اردگردی موجود ہے اور خدا نا خاص اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے لیکن جن لوگوں کو ہو چکا ہے ان سے پوچھے کہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ اندر کا سارا سینیریو کسی کو خانسی ہو جائے راکس اب ہلکی پھلکی خانسی ہو جائے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو یہ تو بڑی سوئر خانسی ہوتی ہے اور بچوں میں دیکھنے میں آئے کہ بچوں میں بہت زیادہ اس کا جو ہے اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کہ کیا ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہے اس میں بھا یہی ہے کہ بڑوں کو ہوتی ہے بچوں کے ساتھ پر ہزنی ہو رہی ہوتی انہیں اٹھایا ہوتا ہے گود میں یہ ماسک ہونا چاہیے اٹ ایوری لیول اور ماں کو کووڈ ہے بچہ اس کے پاس ہے ہاں یہ تو ہے صحیح بات ہے اور ماں سے تو الگ ہونا ہی نہیں بچے ہیں اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کو ہوا ہے ساروں کو ہو گیا ہے ساروں کو ہو گیا ہے بلکل صحیح ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے پورا پورا گھر جو ہے آپ بلکل جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ہوا ہے لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے کئی لوگ تو ابھی بھی نہیں مانتے کہ یہ بیماری ہے جی وہ اس بیماری کو کوئی اور رنگ دیتے ہیں کچھ اور کہہ دیتے ہیں ایک خان صاحب میرے پاس آئے وہ بغیر ماسکے تھے تو میں نے ماسک اٹھا کے انہیں دیا کہ لگا لیں لگا لیں کہتے ہیں نی نی ڈاٹ صاحب یہ میں نہیں لگاؤں گا اللہ میہ نے اس کے اندر بہت کچھ رکھاوا ہے میرے ناک میں مجھے نہیں لگ سکتی اب اس طرح کی چیزیں جو ہیں اللہ میہ نے دماغ بھی دیا وایا ہے اس کے ساتھ احتیاط کرنے کا بھی اس نے بلکل صحیح کہا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح تو جب ڈاکٹ صاحب ہے اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں اور وہ بات نہیں مانتے تو پھر کیا ان کے ساتھ کیا کہے بندہوں نے کیا کہہ سکتا ہے زاہر ہے وہ آتے ہی ہوں گے آپ کے پاس تو آپ انہیں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں بہت سمجھایا جاتا ہے کہ جی آپ کو جتنی دیر آپ اس کلینک میں ہیں آپ یہ ماسک پہنیں صحیح بات ہے یہ کہا جاتا ہے یہ ضروری ہے پہن لیتے ہیں پھر پہن لیتے ہیں باہر چلے جائیں پھر آپ یہاں پہ تو دوسرے پیشنٹ بھی ہیں یہ تو کرونا کے پیشنٹ بیٹھے میں وہ آپ کو لگ جائے گا صحیح بات ہے صحیح بات ہے بلکل ہے صحیح ہے تو ابھی اس پروسس میں اب جو عید کے بعد آپ کے پاس پیشنٹ کی تعداد کتنی رہی ہے اب یہ بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے پھر بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ میل جوڑ پھر شروع ہو گیا ہے صحیح تو دوسرے پیشنٹ بھی آپ دن میں مطلب کتنے پیشنٹ جوہے وہ چیک کر لیتے ہیں کووڈ کے کیا سنیاریو جارے سے چیسٹ کا شعبہ ہے تو زیادہ تر وہی آرہے ہوتے ہیں تو آج بھی میں نے دیکھے ہیں اور اس طرح 20-25 صبح دیکھ لیے رات کو دیکھ لیے کسی کو آکسیجن تھی آکسیجن اتار دی ہے اس طرح کے پیشنٹ تو یہ تو حالات اور مزید اگر اسی طرح سے میل جوڑ اور یہ چیزیں رکھی رہی اور اگر لوگ ڈاؤن بھی لگائیں گے تو کب تک لوگ ڈاؤن لگا لگیں گے تو اس کی تو احتیاط لوگ خود نہیں کر رہے ہیں بار بار حالات کے جتنا میڈیا ہمارے ملک میں کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں بہت ہم لوگ بتاتے ہیں لیا جا رہا ہے اس چیز کو پروپر طریقے سے سیریسلی جو ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سیریس چن چیزوں کو جو ہے وہ قومیں نہیں لیتی پھر وہ قوموں کا پھر کیا حال ہوتا ہے وہ تو حشر ہو جاتا ہے آپ دیکھیں ساتھ ساتھ انڈیا ہے اگر کیا ہوا بہت برا حال ہے صحیح کہہ رہے ہیں بہت برا حال ہے اور یہ پڑوسی ملک کی بات ہے کوئی دوسری تیسری جو ہے وہ کوئی دور کی بات بھی نہیں ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے آنے والے وقت سے اللہ معاف کرے اللہ تعالی رحم کرے اپنا کرم بنائے رکھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے تو ہمیں دیکھا دی ہے نا کہ تمہارے پاس یہ چیزیں ہیں تم اپنے احتیاطی تدابیر بھی دے دی ہیں کہا کہ دعا کے ساتھ دعا کرو گے تو ٹھیک ہوگے ظاہر ہے خالی دعا مانگتا رہے بندہ میں ٹھیک ہو جوں تو ایسے تو نہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں ظاہر ہے آپ کو دوائی تو کھانی پڑے گی اور اللہ تعالی نے بھی کہا ہے جب اللہ تعالی نے جو ہے وہ گندم دی ہے تو اس کو پسوائی ہوگی اس کا آٹا بنے گا آٹے کی روٹی بنے گی پھر آپ کہیں جا کے کھائیں گے کہ ویسے گندم کھانا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ میں نے جو ہے وہ روٹی کھالی ایسا نہیں ہوتا آپ کو کچھ کام کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنا پڑتا ہے میند کرنی پڑتی ہے پھر جا کے چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں کل میری ایک کلامہ سب سے بات ہو رہی تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں تو بالکل اگر کسی کو مشورہ بھی دینا ہو تو میں تو فری آف کاؤس جا وہ مشورہ دے دیتی ہوں میں تو نہیں کسی سے جا وہ چارٹ کرتی اس چیز کا کہ اگر میں ایک ماہر نفسیات ہو تو میں کہتی ہوں چلیں کوئی بات نہیں کسی کا بھلا ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ روٹ سب اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گی اور آپ جو ہے وہ ایسے چلے جائیں گی جیسے ایسے لوگ چلے جاتے ہیں جن کے پیچھے جو ہے وہ کوئی مال و دولت اور کوئی کچھ جو ہے وہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے سامجھا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے مفلس کیوں رکھا تو آپ جو ہے وہ جا کے اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں گی کہ بھئی اس طرح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو تو میں نے اس قابل بنایا تھا آپ کے پاس تو گھٹس ہیں کہ آپ پیسہ کما سکیں تو پھر آپ نے پیسہ کمانے کا جو ہے وہ کیوں نہیں سوچا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اس چیز پہ کہ علامہ صاحب کہہ تو ٹھیک رہے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس گھٹس ہیں آپ پیسہ کما سکتے ہیں اور نہ کمائیں تو یہ آپ کے غفلت ہے وہی والی بات کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام بیماری جو ہے وہ سروائف کر چکی ہے اور آپ احتیاط نہ کریں تو غلطی آپ کی اپنی ہے پھر اگر آپ کو ہو جائے آپ کے خاندان کو ہو جائے گا خدا نہ خاصتہ تو پھر معاملہ جائے وہ سوئر کنڈیشن اختیار کر لیں گے ابھی ان پروسس جو آپ کے پاس پیشنٹ بڑھ گئے ہیں آپ انہیں کس طریقے سے کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اگر ایک ہی گھر کے بہت سارے لوگ بھی آپ کے پاس آئے ایسا بھی ہوا بلکل میاں بیوی ہیں بیٹا ہے اس طرح اکثر آتے ہیں وہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے احتیاط نہیں کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ تو عوام کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا آویرنس اب کس طرح اور آویرنس دی جائے پاکستان میں بہت زیادہ آویرنس میڈیا دے رہا ہے لیکن یہ ایٹ دیپینڈس اپون دا پیپل کہ وہ اسے مانے یا نہ مانے نہیں مطلب کیا کریں اب وہ کنڈیشن بھی دکھا دی کوویڈ نائنٹین کے جو پیشنٹس ہیں ان کی حالتیں بھی دکھا دی میڈیا نے ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ماف کر دے توبہ سفر اللہ کر کے کہنا چاہیے بیٹ پہ تڑکتے ہوئے لوگ بھی دکھا دیئے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے یہاں تک میڈیا نے جو ہے وہ دکھا دیا اب اور کیا رہ گیا اب کونسی ایسی چیز ہے کہ جو آکے جو ہے وہ بتانی ہے کہ جی یہ چیز جو ہے وہ اتنی سروائف کر گئی ہے اتنی پھیل گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ ڈاکٹرز کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں ہم سب اگر مل کر کچھ کر سکتے ہیں عوام کے لئے تو کیا کر سکتے ہیں بس یہ جو ہے نا یہ ایک دس روپے ایک آئی کے جو ماسک ہے یہ بڑا کچھ کر دے گا صحیح بہت پروٹیکشن دیتا ہے صحیح لیکن وہی لگانے والے تو وہ اچھا وہ لگائیں گے تو وہ یہاں پر لگائیں گے اچھا ناک سے نیچے لگائیں گے صحیح ہے صحیح ہے کم سے کم جب آپ گیدرین میں بیٹھے ہو تب تو پورا کورٹ کر کے جو ہے وہ اس کو لگا لیں اچھا چوبیس گھنٹے تو کوئی بھی نہیں لگا سکتا آپ پھر کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر آپ ماسکو تھوڑے دیر اتار کے آپ کے اٹھ گرد کوئی نہ ہو تو تھوڑا سانس آپ جو ہے وہ بہال کر لیں اپنا ایسا تھوڑی ہے کہ چوبیس گھنٹے آپ نے موپر چپکائے رکھنا ہے یہ تو تب کے لیے ہے جب آپ کوئی چار بندوں میں بیٹھے ہو بیٹھے اور پھر لگائیں بلکل ایسے اگر آپ اکیلے جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں آپ اکیلے درائیو کر رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اکیلے آپ کمرے میں بیٹھیں آپ کے کمرے میں کوئی دوسرا نہیں ہے تو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے ماسک اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے جب آپ لوگوں میں جا رہے ہیں آپ باہر جا رہے ہیں بہت ضروری ہے کہ آپ نے ماسک استعمال کرنا ہے کیونکہ آپ کی گفلت سے کسی اور کا نقصان ہو سکتا ہے آپ کے ایتری سے گفلت سے آپ کو تو جو ہوگا سو ہوگا لیکن ہو سکتا ہے اس سے کسی دوسرے بندے کی اللہ نہ کرے کے جان ہی چلی جائے کیونکہ آپ کا اگر امیونٹی سسٹم سٹرانگ ہوگا آپ تو بج جاؤگے لیکن وہی وائرس اگر کسی ایسے شخص میں کنورڈ ہو گیا کہ جس کا امیونٹی سسٹم سٹرانگ نہ ہوا بچارے گا تو وہ تو نہیں دنیا میں رہ پائے گا درکس اب امیونٹی سسٹم کو سٹرانگ کرنے کے لیے آپ پیشنٹس کو جو ڈائٹ پلان دیتے ہیں وہ کیا ہے اس میں ویسے امیون سسٹم کو بڑھانے کے لیے ہائی پروٹین ڈائٹ اچھا یخنی وغیرہ سوپ وغیرہ کھٹائی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک اور ہر قسم کا پھل سرکہ نہ ڈالیں یہ چیزیں جو ہیں یہ تھروٹ انفیکشن کریں گے اس میں ایریٹیشن پیدا کریں گے کولڈنگز جو ہیں یہ نہیں پینی چاہیے یہ نہیں پینی چاہیے سیخ سیخ اور ویسے گرم مشروبات بہتر ہیں اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ گرم پانی پینے چھنڈا پانی پینا پیئے بلکل صحیح تو اس میں بھاپ لینی پڑتی ہے بھاپ لینے اسے کافی پیشنٹ کو ریلیف ملتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ جو نیبلائزر ہے نیبلائزنگ ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے ہونی چاہیے اس میں یہ ہے کہ جن کو سانس میں بہت دکت ہے تو وہ اس سے بھی ریلیف ملتا ہے بل فرز اگر کسی کے پاس اکسیجن موجود نہیں ہے اکسیجن سیلنڈر موجود نہیں ہے سانس بہت اکھڑ رہا ہے پہلے ان کو ہم یہ نیبلائزیشن کا ہی کہتے ہیں اور یہ مختل قسم کے اس میں انجیکشن ڈلتے ہیں وہ بتایا جاتے ہیں کہ یہ آپ کریں اس سے آپ کو ریلیف ملے گا اچھا کہا یہ جاتا ہے ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے بہت سے میں بھی ایک سار ریسرٹرز جو پڑھتی رہتی ہوں اس پہ کافی کوویٹ پہ میں نے بھی جو ہے وہ دیکھتی رہتی ہوں کیا چیز جو ہے وہ چل رہی ہے لیٹس کیا آ رہا ہے بہت سار ریسرچ ہوئی اور کہا گیا کہ نیبلائزنگ جب آپ کرتے ہیں آپ جب نیبلائز ہوتے ہیں تو اس میں آپ کوئی دوائی استعمال نہ کریں اس کو خالی جو ہے وہ استعمال کریں تو آپ کو اس میں سے اکسیجن جا ہے وہ بھرپور تحیقے سے آئے گی اس میں یہ ہے نا اس بیبانی میں بڑا سٹیکی سپوٹم ہوتا ہے صحیح جن کو جو وہ پیشنٹ وہ جمع ہوئے آپ کے سینے پر ہاتھ لگتا ہے تو اس میں یہ جو میڈیسن ہے جس میں کچھ ہوتی ہے میڈیسن جو اس کو لکھاڑ دی ہے اس کو اکھاڑ کے بعد اکھاڑ کرتی ہے اسپیکڈریشن کرتی ہے تو یہ دینے چاہیے ساتھ انڈیکشن ہونے چاہیے اس میں اور ان کو ریلیف بھی ملتا ہے اور کئی لوگوں نے تو کہا جی آکسیزم نائی لگائیں جی میرے اس سے ارام آ رہا ہے صحیح صحیح بلکل ٹھیک ہے سانس بہال ہونا شروع جاتا ہے وہ سانس سویجے سے بھی رکھتا ہے نا کہ سپوٹم بہت زیادہ اندر جب جم جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے بلفرض ایسا بھی دیکھنے میں آیا ایسے پیشنٹ بھی سامنے آئے جن کو سپوٹم کا پرابلم بھی نہیں جن کو کچھ چسٹ انفیکشن بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے صرف بخار ہے بخار اتر ہی نہیں رہا ہے وہ بھی کوویڈ ہے وہ بھی کوویڈ ہے یہ یہ کیسے کوویڈ ہے جس میں گلہ ہی خراب نہیں ہے چسٹ انفیکشن بھی نہیں ہے صرف بخار کوویڈ ہو گیا اس طرح کی بھی کیسز آ رہے ہیں اس لیے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بیماری بڑی ٹرکی ہے اس کا سمجھ میں نہیں آ رہی یہ ملٹی آرگننڈ ڈیزیز ہے صرف گلے میں خراج کہہ رہا ہے پیشنٹ صرف کوئی خانسی نہیں کچھ نہیں ٹھیک اور ٹیمپریچر ہے اور کچھ پیشنٹ آجتے ہیں کہ صرف ٹیمپریچر شو کر رہے ہیں نو کمپلینٹ ہے کوئی کمپلینٹ ہی نہیں ہے اس کے بعد وہ بڑے ٹائڈنیس فیل کرتے ہیں تھکاوٹ تھکاوٹ فیل کرتے ہیں بلکہ صحیح بلکہ صحیح اچھا یہ خالی تھکاوٹ ہونا اس میں جسم میں درد ہونا اور یہ سارے مجھے کمزوری بہت ہو گئی کمزوری بہت ہو گئی صحیح اس کا مطلب ہے کہ یہ اندر سے انسان کو خوش کر دیتا ہے وائرس یہ وہ خون چوسنے والا وائرس جو ہوتا ہے یہ وہ ہے کہ جس نے اندر سے آپ کا سارا سسٹم بگاڑ کے رکھ دیا اور آپ کے اندر طاقت نام کی کوئی چیز بچی نہیں اور طاقت بلکل ختم ہو گئی یہ بہت کرٹیکل سچویشن ہے تو یہ اس میں جیسے بتایا گیا کہ یہ سکسٹی پلس لوگوں کے لئے زیادہ خطرناک ہے فورٹی پلس لوگ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ سروائیف کر رہے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اور جو ینگسٹرز ہیں یا بچے ہیں وہ ینگسٹرز ہی لے کے آتے ہیں یہ انفیکشن اور ان کو تو کچھ نہیں ہوتا جو بوڑے ہیں وہ بچارے پھال جاتے ہیں یہ بات یہ چیز یہی بات میں بھی کر رہی ہوں کہ کریئر کوئی بھی بن سکتا ہے آپ نے تو لگا لیا آپ تو ٹھیک ہو گئے لیکن دوسرے بندے کی جان چلی گی جو بچارہ جس کا سسٹم جو ہے وہ اتنا نہیں سٹرانگ تھا جس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس نے یا اس کی عمر جو ہے اس کا عمر کا تقاضہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کتنا سٹرانگ لیجر ڈیل کرتے ہیں ہم یہاں دیکھتے ہیں پوری دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ سکسٹی کے بعد بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیف رکھتے ہیں ایمینٹی سسٹم بہت سٹرانگ ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں اچھا فوڈ لیتے ہیں اپنے آپ پہ توجہ دیتے ہیں لیکن ہمارے پاکستانی اس چیز کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں یہاں پہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں جی بلکل یہ ہے تو یہ کیسے کرنا ہے ان کو کس طرح اس طرف لے کر آنا ہے اور آپ اپنے جو پرسکپشن لکھتے ہیں اس میں کیا خاص دوائیوں کے علاوہ بھی ان کو کوئی سجیشنز وغیرہ بھی لکھتے ہیں نوٹڈ کر گئی بلکل اس میں فیزیکل ایکٹیوٹی کا بہت کہا جاتا ہے اور ایک بیلنس ڈائٹ کی طرف کافی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈائٹ لیں تاکہ فیزیکل ایکٹیوٹی پلس ڈائٹ یہ آپ کی ہیلتھ کو منٹین رکھتی ہے سپیشلی اولڈ پیپل اچھا دلیا بہت بہترین چیز ہے عام جو صحت مند لوگ ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو امیلٹی سسٹم جو ہے وہ اچھا کرتا ہے اگر کوئی دلیا کھا رہا ہو تو لوگ اس کو ویسے کہنا شروع کرتے ہیں تم بیمار ہو یعنی یہ صرف بیماروں کے لیے جو ہے وہ کونسٹ بن گیا جبکہ باڈی بیلڈرز کو دیکھ لیں اپنا جو ہے وہ فوڈ منٹین کرنے والوں کو دیکھ لیں وہ دلیا بڑے شوق سے کھاتے ہیں بہت اچھا زودہ سم ہے بلکل لائٹ ویٹڈ جو ہے وہ ایک ایسی غزہ ہے جو آپ کے لیے جو ہے وہ بلکل صافٹ چیز ہے اس سے منڈ بھی فریش رہتا ہے جو لوگ گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں بروک سب میں نے اپنے جو ہے وہ اس کریئر میں یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ گوشت بہت استعمال کرتے ہیں سبزیوں میں بھی ویسے بھی ان کے دماغ بھی جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں ہر وقت وہ سست میں سستی ان پر چھائی رہتی ہے تاری رہتی ہے اور انہیں ہر وقت جو اندیند کی کیفیت ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کوئی منٹل ڈیزیز میں ہے یا پتہ نہیں ہمارا جو ہے وہ کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے اتنا گوشت بھی کھا رہے ہیں یہ کیا وجوہات ہے اس پر کس طرح سے کنٹرول کرنا پڑے گا پروٹین جو ہے یہ بھی موڈریٹ مقدار میں لینی چاہیے اس میں یہ ہے کہ یہ پلیٹے بھر بھر کے گوشت کھا کھانا اس میں کلیسٹرول ہائپر لیپیڈیمیا ہو جاتا ہے اور اس سے دل کی امراض لگتی ہیں زیادہ تر یہاں ہمارے لہوری جو ہے وہ گوشت کی طرف بہت مائل ہے بہت مائل ہے وہ کہتے ہیں بکرا کھائے گا تو بچہ تگڑا ہوگا پائے کھائیں گے تو پھر یہ ناشتہ پائے کھائیں گے تو آپ کو جان آئے گی آپ کیا آپ تو کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں تو یہ جو پائے اور یہ نہاریاں یہ چننے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں اور کھانے میں بہت مزید آ رہے ہیں مجھے بھی پسند ہے کیا کریں لیکن آپ نہیں کھا سکتے مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر اپنی صحت آپ جو ہے وہ خراب کرتے ہیں گھی کا استعمال بہت زیادہ ہے اس کو کٹ ڈاؤن کر کے ہاف کر دیں ان کی صحت اچھی ہو جائیں گے صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آلیو آئل استعمال کر لیں کنالیو استعمال کر لیں یہ دو آئل ایسے ہیں جو آپ کو بالکل جمتے نہیں ہیں کنالیو آئل تو وہ اتنا مزے کا آئل ہے کہ آپ یقین کریں آلیو آئل اگر بہت زیادہ مہنگا آپ کو پڑھتا ہے تو کنالیو بہت سستا آئل ہے وہ آپ کو ایزی ٹو کیری ایزی ٹو ایکس ایکس ہے وہ آپ کہیں سے بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور وہ آپ پلیٹ پہ آپ اس کو رکھ دیں فریج میں بھی رکھ دیں وہ جب آپ پلیٹ نکالیں گے تو ویسے کا ویسے کی جو وہ کنالیو آئل نکلے گا تو میں اکثر کنالیو آئل استعمال کرتی ہوں بہت اچھا آئل ہے آپ لوگ بھی استعمال کریں ضروری ہے اپنی جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں بیسیکلی بکرے کھانے سے کیمے کھانے سے نہیں ڈائٹ بنے گی فروٹ بھی کھانا پڑے گا دودھ بھی پینا پڑے گا انڈے بھی کھانے پڑیں گے مچھلی بھی لینی پڑے گی گوش بھی اتدال سے لینا پڑے گا یہ کہیں کوئی کونسپٹ زمانے میں نہیں ملتا کہ جس کو جتنا زیادہ بکرہ کلاوگے وہ اتنا زیادہ طاقتور ہوگا آپ اتدال سے کھائیں جو کھانا ہے تدال سے کھائیں بچوں کو بھی پھر پرابلمز ہو جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اتنے جو ہے وہ ان پر چربی چڑی بھی ہوتی ہیں کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں ان سے چلا نہیں جا رہا ہوتا میں نے ایسے بچے بھی دیکھیں تو یہ تو بہت خطرناک پھر یہ تو مٹاپا بیماری ہے نیری بیماری ہے بچوں کو بھی وک کروائیں خود بھی وک کریں اس سسٹم میں جہاں کوویٹ کی بہت میں نے بڑے پروگرامز کیے رکس اب کوویٹ پہ بہت پروگرامز ہم نے جو ہے وہ اویرنس کے حوالے سے آپ جیسے بہت موزز ڈاکٹرز کو بلا کے جو ہے وہ ہم نے اویرنس دینے کی کوشش کی بٹ آپ سے مل کر مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ آپ ان پیشنٹس کو خود سے ڈیل کر رہے ہیں اور ایک بھی پیشنٹ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی آگے بھی ان پیشنٹ کو جو ہے صحتیابی نصیب فرمائے اور آپ کے ہاتھوں یہ ٹھیک ہوتے رہے اور سٹارٹنگ میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے سٹارٹنگ میں اس چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے اور کوئی اتیاتی تدابیر یا چیزیں جو آپ بتانا چاہیں کوویٹ کے پیشنٹس کو جن کو کوویٹ ہو چکا ہے ان کو جن کو کوویٹ ہو چکا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد بھی ایس او پیس پر انہوں نے عمل کرنا ہے صحیح صحیح وہ اپنی ویکسینیشن لگوائیں اور اور پھر بھی ویکسینیشن کے بعد بھی ان کو ایس او پیس پر عمل کرنا پڑے گا یہ ایک نئی بیماری ہے جس کے مطلق ابھی تک کوئی زیادہ معلومات نہیں ہیں صحیح بات بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے ہمارے پاس اس کا کوئی جو ہے ہمارے پاس کیا پوری دنیا میں کہیں ہیں بڑے بڑے ریسرچرز ڈاکٹرز وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ وائرس کیسے کہاں سے کس طرح منتقل ہوتا ہے یہی نہیں پتا پتہ ہی نہیں وائرس کیسا ہے شکل کیسی ہے آج سے کبھی تک کسی کو یہی نہیں پتا چل چکا کہ یہ جو ہے پہلے تو کوئی وائرس ہوتا تھا کوئی بیکٹیریا ہوتا تھا اس کی کوئی شکل ہوتی ہے کوئی دیکھا جاتا ہے لیکن نہیں کچھ پتا نہیں کہ کہاں سے جلا جاتا ہے اسی لئے کہا ہے کہ ہاتھوں کی فاضد کریں ہاتھوں کو بار بار دھویں اچھا کچھ لوگ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے ہاتھ بار بار دھو گئے اب اتنا بھی نہیں دھونے کے لیے بولا کہ مطلب تھوڑا سا جو ہے اب یہاں روپ صاحب ایک ایک بدے کو ایک چیز جو ہے وہ پرسنلی سمجھانے والی کیفیت آ جاتی ہے کہ اب یہ تھوڑی کہہ دیا گیا ہے کہ ابھی آپ نے ہاتھ دھو کے ابھی آکے بیٹھے ہیں تو پانچ مر بعد پہ رات ہونے چلے جائے ایسا نہیں ہے نارمل پرسنز ہیں وہ پلس اوکسی میٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں والی بات ہاں وہ یہاں والی بات کہ مینٹلی ترے دسٹرب ہو چکے ہیں پریشانی میں ہیں کہ کیا ہو گیا ہے ایسا نہ کریں اگر آپ کو پرابلم فیل ہوتی ہے تکلیف فیل ہوتی ہے then you go to doctor then you go to پلس اوکسی میٹر and then extra activities پلیز کے جو آپ نے کر دی ہے otherwise جو ہے پلیز آپ اپنی حفاظت کریں صرف اور اپنے آپ کو ذہنی مریض بنانے سے پرہیز کریں اب اتنا بھی نہیں کہ آپ جو ہے وہ میں نے دیکھا ایک فیملی کو کہ وہ گھر میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو بات کرتے ہوئے بھی ماسک استعمال کر رہے ہیں دوسرے دوسرے سٹھیک ہے سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے لیکن گھر میں آپ اپنے ماسکوں اتار بھی سکتے ہیں کوئی ایسا جو ہے وہ مسئلے والی بات نہیں ہے بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تو ضرور ویئر کریں لیکن اگر آپ اکیلے ہیں تو اس میں پھر آپ جو وہ تھوڑا سانس اپنا بحال کر سکتے ہیں اچھا اس میں دیپ بریتھنگ ہے وہ کتنی ضروری ہے کھلی فضاء میں دن کے ٹائم درختوں کے نیچے دیپ بریتھنگ بہت ہی بہتر ہے دن کے ٹائم آکسیجن ہوتی ہے پلانٹس آکسیجن زیادہ دیتے ہیں اور یہ ایک قسم کی آکسیجنیشن بہت زیادہ ہوتی ہے لنگز میں یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ ضروری ہے واک کے ساتھ آپ کی جو دوسری خاص ایک چیز ہے وہ دیپ بریتھنگ ہے جو لازمی پیشنٹس کو جو اپنے ساتھ کیری کرنے چاہیے ہر بندے کو ایک جو صحت بند بندہ بھی ہے وہ بھی دیپ بریتھ لیا کرے تیک ایپ بریتھ دیلی فائیو ٹائمز دین ار ڈے آپ ایزی لی لے سکتے ہیں لیکن مغرب کے بعد نہیں کیونکہ پھر جو ہے وہ آپ کو کاربن ڈائیو اکسائیڈ وہ پودو سے ملنے شروع ہو جائے گی وہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اس لئے جب تک آپ کا دین ہے جب تک آکسیجن آپ کو جو ہے میستر ہے پودو سے کھلی فضاء میں جا کے اچھی جگہ پہ جا کے جو لوگ واک کرتے ہیں وہ ڈی بریتھنگ لازمی کریں میں نے دیکھا ہے لوگ جو ہے واک بھی کرتے ہیں لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ ٹریک کر رہے ہوں گے کچھ بھی کر رہے ہوں گے ایکسسائز کر رہے ہوں گے برڈی بریتھنگ نہیں کریں گے تو یہ یہ ضرور لازمی جو ہے وہ شامل کریں آچھے لوگ سب یہ بتائے گا کہ اب ڈی بریتھنگ کی بات ہو گئی ہم نے کس طرح جو ہے وہ ایک کووڈ نائنٹین کے پیشن کو جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے اگر سمٹم سٹارٹنگ میں اتنے زیادہ سوئر نہ ہو اور کوئی گھر پر ہی جو ہے وہ اپنی ٹریٹمنٹ جیسے لوگ پینڈال لے رہے ہیں لوگ جو ہے وہ ایک پیرسٹمول لے لی اور دو پیرسٹمول لے لی اور وہ جو ہے اس سے ریکاور ہو جاتے ہیں تو کیا اس کا پھر بھی مطلب ہے کہ اس کو کووڈ تھا کہ یہ سے ریکاور ہو گیا بخار بھی اتر گیا گلے کی خانسی خراج جو ہے وہ دور ہو گئی کوئی بھی سیرپ وغیرہ لینے سے ہاں اس طرح کافی ہے اس طرح کے تعداد کافی لوگوں کی ہے جن کا امیون سسٹم اچھا ہے اور اس طرح ہوا ہے اور وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اگر وہ یہ پتہ چلانا چاہ رہے ہیں تو کووڈ نائنٹین انٹی باڈی ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ عرصے بعد تھا کہ پتہ چل جائے کہ یہ مجھے کووڈی تھا اچھا صحیح تو یہ بھی ہے اچھا وہ بعد میں بھی پتہ چل جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انٹی باڈی سٹریس سے پتہ چل جاتا ہے تو یہ آپ کو کتنے ٹائم پہلے تھا کیا وہ سارا سینیریو سامنے آ جاتا ہے وہ مہینے کے بعد آپ چیک کریں آپ کا انٹی باڈی ضرور آئے گا اور وہ بتائے گا کہ آپ کو یہ انفیکشن تھی یا کوئی اور انفیکشن تھی کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت اکثر اکار جو ہے وہ کبھی سر میں درد ہوا بخار ہوا ہلکے سے گلے میں خراش ہوئی یا کچھ ہوا تو تھوڑی سی جو ہے وہ خود ہی ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ بندہ ریکاور ہو گیا ایسا بھی دیکھنے میں آیا پینڈال بہت افیکٹیو ہے بخار میں ظاہری بات ہے ڈاکٹرز جو اس کو سیجسٹ کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ لے لی تو وہ آپ نے جو ہے وہ کافی اپنے اندر جو ہے گرمیوں میں جو ہے وہ پھر لستی پینے کے بھی مشورے پھر جو ہے وہ نمک والا پانی نمک اور چینی والا پانی اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو شکنجمین بندی ہے ہاں جی وہ بہت بیسٹ ہے اس رائم جو ہے وہ لیمو پانی جس کو کہا جاتا ہے وہ بہت افیکٹیو ہے تو یہ ڈاکٹرز صاحب یہ جو ایک تھیوری آئی تھی کہ جو لوگ کافی پینا شروع کر دیں ان کو بھی کوویٹ ختم ہو جاتا ہے ایسا بھی کچھ ہے ہاں یہ ہاٹ ہے ہاں مشروب ہے اس سے سودنگ تو ہوتی ہے گلے میں اور کافی فرق پڑتا ہے اسی لئے میں نے کہا کہ گرم مشروبات جو ہیں وہ کافی فیدہ مد ہیں ایکسٹیکٹوریشن میں بلگلم کو نکالنے میں یہ کافی مدد دیتے ہیں مدد دیتے ہیں بلکل صحیح ہے مطلب آپ گرم چیزیں جو ہے وہ ان کا استعمال رکھیں تو اس میں خجور وغیرہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے بلکل کی کریں بلکل صحیح صحیح گرم لینا لیکن اس سیچویشن میں اور اس موسم میں جہاں پر گرمی پڑ رہی ہے وہاں پر گرم پانی پینا بہت مشکل کام ہے آپ یقین کریں میرے پاس یہ پانی رکھا ہوتا ہے یہ میں گرم پانی پیتی ہوں میں تھنڈا پانی نہیں منگواتی چائے بھی گرم ہے اور پانی بھی گرم ہے جب سے ہم اپنا شو کر رہے ہیں جب سے کوویڈ نائنٹین آیا ہے تھنڈا پانی میں ویسے پہلے بھی نہیں استعمال کرتی گرمیوں میں بھی نہیں استعمال کرتی کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ مجھے اس چیز کا خوف ہے میں کبھی بھی جو ہے وہ تھنڈا پانی نہیں پیتی ہوں تو یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ میری ڈائٹ پلین کا حصہ ہے کہ میں تھنڈی بوتلیں تھنڈا پانی یہ جب سب چیزیں نہیں ڈیزولف جو ہے وہ مجھے لگتا کہ مجھے کرنی چاہیے ایک تو آپ کی سکن خراب ہوتی ہے سکن جو ہے وہ اس میں عجیب سی جو سیچویشن ہو جاتی ہے پھر آپ کے بال اور ناخون جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہم جو ہے وہ ان سب چیزوں سے اتیاد کرتے ہیں لیکن آج کل آپ دیکھیں بچے جو ہے وہ کولڈرنگ کے بڑے شوقین ہیں وہ کولڈرنگ کے بغیر جان نہیں ان کی چھوڑتے وہ ماں باپ کی کہ ہمیں کھانے کے ساتھ کولڈرنگ لازمی دیں تو اگر بہت کوئی ضروری ہو تو کیا دینا چاہیے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچوں کو ساتھ لیا ہے گود میں بچے اس کو پیپسی دی جا رہی ہے وہ ہی تو کہہ رہی ہے اور یہ بالکل غلط ہے غلط ہے بلیک ڈرنگ جو بھی ہیں کولڈرنگ وہ نہیں لینے بلکل غلط ہے اچھا وہ وائٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس میں کوئی جو ہے وہ دیکھیں بچوں کو ڈرنگ کی عادت نہیں ڈالیں تو اچھا ہے ہاں صحیح ہے لیکن وہ صحیح بات ہے بالکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے لیمو پانی کی طرف لے آئیں بلکل بلکل صحیح ہے یا آپ جو ہے وہ ان کو کسی ایسے جو ہے وہ نیچرل ڈائٹ کی طرف لے کر آئیں بچوں کو فروٹس دیں فروٹ جوسیز دیں فریک جوسیز دیں وہ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں بلکل صحیح رکس اب کوئی ایک مشورہ کوئی آپ میسج جو کنوے کرنا چاہیں اس پروگرام سے تو آپ کے پاس چند منٹ ہیں وہ آپ جو ہے وہ کوئی میسج دے سکتے ہیں میسج یہی ہے کہ آج کا یہ جو پینڈیمک ہے اس سے اس بیماری اس موزی مرض سے بچنے کے لیے ایس او پیس پہ میکسیمم عمل کیا جائے اگر کوئی ایس او پیس پہ پورا عمل نہیں کرتا ماسک ہی پہن لے یہ اس کی بڑی مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ راکٹر غزنفر آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ماشاءاللہ جس طرح سے کوروڈ نائنٹین کے پیشنٹس کا آمیابی سے علاج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندسی دے اور اسی طرح آپ اپنے اس فریضے کو جو ہے وہ سر انجام دیتے رہیں کووڈ نائنٹین کی اس سچویشن میں ماملات اور حالات اس قدر کرٹیکل ہو چکے ہیں کہ سلسلے جو ہے وہ سیٹ کرنا مشکل ہیں اس لئے برائے مہربانی اپنی احتیاط کیجئے ماسک استعمال کیجئے ہینڈ سانیٹائزر لازمی اپنے پاس رکھئے اور ساتھ ہی سوشل ڈسٹنسنگ بہت ضروری ہے لوگوں سے گلے ملنے سے ہاتھ ملانے سے اجتناب کیجئے اور اگر آپ غلطی سے ملالیں تو ہاتھ کو فوراں دھوئیں تاکہ آپ اس وائرس سے بچ سکیں کیونکہ آپ اگر اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں تو آپ اپنی پورے خاندان کو محفوظ کرتے ہیں یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے یہ پوری قوم کی بات ہے تو یہاں پوری قوم کو متحد ہو کر اس وائرس سے لڑنا بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اس پر ہمیں جو ہے وہ مزید ریسرچس بھی کرنی چاہیے کام بھی کرنا چاہیے اور اس کی ویکسینیشن کی تیاری بھی جائے وہ پاکستان میں شروع ہو چکی ہے تو انکریب انشاءاللہ جائے وہ ویکسینیشن پاکستان کے حوالے سے بھی جائے وہ دستیاب ہونے کے چانسز جائے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ڈکٹر نبیہ علی خان کو جازت دیجئے کل پھر صبح نئے آغاز نئی بات نئے انداز کے ساتھ آپ سے دوبارہ یہی پہ ملاقات ہوگی تاب تک کے لیے اللہ نگے پان